موسیقی نواز صریف پھر سے اپنی بین بجانے لگا کہتا ہے میرے بنیادی حقوق بری طرح سلب کیا جا رہے ہیں عجیب بنتک ہے ایک شخص کا مقدمہ ترجیحی بنیادوں پر سنا جا رہا ہے اسے اس کے خاندان کو ان کے اپنی جائداد کا ریکارڈ فراہم کرنے کا پورا پورا موقع دیا جا رہا ہے ہر روز کی بنیاد میں دیا جا رہا ہے اور اس ملک میں جہاں سالوں تک کو مقدمہ کا فیستہ نہیں ہوتا وہاں نواز صریف اس کے خاندان کے مقدمے ہر روز سنے جا رہے ہیں اور وہ یہ بتائے کہ ایسا انصاف کسے میسر ہے اور اس پر بھی کہتا ہے کہ حقوق سلب ہو رہے ہیں نواز صریف حقوق تو تم سلب کر رہے ہو تم چاہتے ہو کہ میلہ لگا رہے تماشا چلتا رہے تم اور تمہاری بیٹی جو ہیں وی وی آئی پی پروٹوکال میں آ کے عدالتوں میں منی ٹریل دینی کی بجائے وقت برباد کرتے رہو ملک کا قوم کا اداروں کا اور پھر پریس کانفرنسز کے نام پہ عدلیہ فوج اور دیگر اداروں پہ کیچڑو چالتے رہو اور قوم کو عذیت میں مقتلع کیے رکھو جھوٹ تم بولو جالی کا ارضہ تم جمع کراؤ تمہارے گونگلے مونگلے بیٹے جو بیٹھے بٹھائے عرب پتی بن گئے ان سے پوچھا جائے کہ گونگلو مونگلو پیسے آئے کہاں سے تو کہیں گے کہ مجھے کیا پتا مجھے کیوں نکالا اور پھر افتخار چوہدری اور جسس قیوم جیسے جاتے ہو وہ زمانہ گزر چکا افتخار چوہدری نے بھارال نوازری کے ساتھ گھر جوڑ کر کے جو گل کھلائے جو خود بھی کھائے اب ایک سیاسی پارٹی بنا کر نوازری کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عمران خان پر کیچڑو چالنے کا بیڑا اٹھا لیا کہتے ہیں سیتا وائٹ کیس تو عمران خان کو نا اہل کرواؤں گا اور لوگ پوچھتے ہیں پہلے آئیشہ گلے لائے پھر ریام خان اور اب افتخار چوہدری آخر معاملہ کیا ہے ایک کے بعد ایک یہ دوریاں ہلا کون رہا ہے ادھر الیکشن کی تیاریاں اروج پہ ہیں نون لیگ کے حصے اور بخیے وہ دھڑ چکے ہیں چودہ انصار کو اس لئے ٹکڑ نہیں دیا گیا کیونکہ وہ نوازریف اور مریم کو اداروں کی تحصیق سے ٹوکتے رہے اور اب وہ خود آزاد الیکشن لڑیں گے اور ساتھ یہ بھی کہہ گئے کہ اگر مو کھولا تو نوازریف مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے اور عورت راج کی مخالفت کرنے والے نے اپنی بیٹی کو پارٹی کو پہ مسلط کر دیا لیکن اگر آدمی بھیٹ اور پھر کیا کہا جا سکتا ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ خود اس کے اندر کے بڑی مسائل ہو رہے ہیں پارٹی کے اندر طوفان اٹھاوا ہے وہاں پہ نون لیگ جیسی موروسی جماعتیں بھی میرٹ پر ٹکٹے نہ دینے پر پی ٹی آئی پتانے کس رہی ہیں لیکن یہ کہاں کا الیکشن ہے کہ ایک ایک امیدوار تین چار پانچ چھے ہلکوں سے الیکشن لڑا ہے آخر زمنی الیکشن کا بوجھ غریب عوام کی جیب پر کیوں ڈالا جا رہا ہے ایک ہلکے میں الیکشن کروانے کا خرچہ کروڑوں روپیہ ہے زمنی الیکشن کا سارا خرچہ پھر سیٹ خالی کرنے والے امیدوار کو اس سے کروانا چاہیے اور عوام کا ٹیکس ان اقتدار کے بھوکے سیاستدانوں کی تسکین کے لیے وہ نہیں ہونا چاہیے آج ایک میسیج بھی دوں گا جنل باجوا کے لیے جنل باجوا کے لیے اور چیف جسٹس کے لیے دونوں کے لیے بڑا اہم میسیج ہے آج آپ کو بتاؤں گا جو کچھ دن پہلے میں نے بتایا کہ جو دون نمبریاں اروج پہ ہیں جیسے آپ بھی دیکھیں ائر ماشیل آسم سلمان کو کیوں بنا دیا پی آئی اے کا ایم ڈی اور اس کی کیا وجہتی ہے اس کے کیا کرتوٹتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا نواز زرداری خفیہ ڈیل ہو رہی ہے اور آج کی تاریخ میں آج کی تاریخ میں جب کہ میں یہ بات کر رہا ہوں اس وقت پارٹی پوزیشن کیا ہے کونسی پارٹی کتنی سیٹس جیت سکتی ہے اور کونسی پارٹی کی نیشنل اسیمبلی کی سٹونت کیا ہے میں پروونچل کی بات نہیں کر رہا میں نیشنل کی بات کر رہا ہوں آپ کو ایک آئیڈیا دیتا ہوں پھر اپنے مہمانوں سے بھی آپ کو ملواتا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی واضح طور پر لیڈ کر رہی ہے الیکشنز کو لیکن پی ٹی آئی سنگل لاجس پارٹی ضرور ہے مجورٹی پارٹی کے طور پر بلکل بھی نہیں ہے اگر پی ٹی آئی آج کے دن الیکشنز ہوتے ہیں تو پچھتھر سے اسی کے قریب سیٹس جو ہیں وہ جیت سکتی ہے انڈیپنڈنٹس بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے پچاس کے قریب پاکسن پیپلز پارٹی یقینی طور پر پچپن سیٹیں جیتے گی اسے بڑے لوگوں کو اعتراض تھا لیکن آپ کو میں ابھی ایکسپلین کروں گا یہ پچپن کیوں ہوئیں گی پی ایم ایل این پینتی سے چالی سیٹیں آج کی تاریخ میں جیت رہی ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ نواز حریف کا موقف جو ہے وہ کافی حد تک ابھی بھی مانا جا رہا ہے پی ایس پی اس میں نئے انٹرنٹ ہیں اس وقت تک وہ بیس کے قریب سیٹس جو ہیں وہ جیت رہے ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ جو ہے بڑی سرپرائز انٹری ہے آپ کو حیرت ہوگی خوف زدہ ہوں گے سب کچھ ہوگا لیکن ناموس رسالت کے لیے کھڑے ہونے والے تحریک لبیک یا رسول اللہ جو ہیں وہ بڑی سٹرانگ ان روڈز بنا رہے ہیں اور نواز حریف کے جتنا وہ ٹوٹ رہا ہے وہ ایکچلی ٹی ال وائ آر کو جا رہا ہے وہ کئی اور نہیں جا رہا اس وقت جن حلقوں میں ان کی سٹرنٹس ہیں خاص طور زلہ جھنگ میں چنیوٹ میں ان جگہوں پہ اور یہ فیصلہ بات کے نوائی علاقوں میں چھے کے قریب سیٹیں ان کی بنتی ہیں اینیویر بیٹوین فور ٹو سکس ایمکو ایم کے اوپر سورج گروپ ہو چکا ہے بہت اگر انہیں اچھی پرفارمنس کی تو ایمکو ایم پاکستان جو ہے تین سے زیادہ سیٹیں نہیں جیت سکے گی پاکستان پیپلز پارٹی کی سیٹیں اس لیے بھی زیادہ ہیں کہ پنجاب میں بہت سے امیدوار ایسے ہیں جن کو ابی سے پیسے دے دیے گئے ہیں کروڑوں روپیہ ان کو دیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرح سے اور ان کو کہا گیا کہ تم نے ازاد امیدوار کے طور پر کھڑے انہیں الیکشن جیت کے تم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اس میں آ جانا ہے اور اس لیے ان کو الیکشن لڑنے کے لیے پیسے دیئے گئے ہیں تو بہت سے لوگ جو ازاد جیتیں گے یہ جو پچاس لوگ جیت رہے ہیں ازاد ابھی آپ کو یہ نہیں پتا ان میں سے پیپلز پارٹی کے خفیہ ہاتھ کتنے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں چودری سرور یہاں پہ اور سردیف کوسا پاکستان پیپلز پارٹی اور ملک محمد احمد خان جو ہیں رہنمائے پاکستان مسلم لیگ نواز کے آپ سب کا بہت بہت شکریہ میں آوں گا اس پہ لیکن یہ واضح طور پہ اب نظر آ گیا کہ افتخار چودری کو لانچ کیا گیا ریحام خان کے بعد تاکہ آپ کے لیڈر ڈس کولیفائیوں اور پوری پارٹی اب چپ بیٹھی ہے دیکھیں یہ پہلی سازش یا پہلی کوشش نہیں ہے عمران خان کے خلاف آپ کو معلوم ہے کہ پہلے گلالائی کو لانچ کیا گیا لیکن پاکستان کے عوام نے اس کے ورشن کو تسلیم نہیں کیا اس کے بعد جو مرضی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں پاکستان کے ایسی بات عمران خان کے خلاف سننے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں پبلک ڈومین میں لائی جا رہی ہیں سیاسی مقاصد کے لیے اس کے بعد ریحام خان کی کتاب آئی اور میرے خیال میں کہ ایک ہفتے میں اس کا بھی جس طرح ٹیمپو بنا ہوا تھا وہ بھی چلا گیا اب میں سمجھتا ہوں یہ ریحام ٹو ہے افتخار چودری دیکھیں افتخار چودری کو ریسٹور کرنے پاکستان کے عوام نے ایک طویل جد و جہد کی اور اس طویل پاکستان کے عوام کا بیرونی ملکوں میں رہنے والے پاکستانیوں نے ایک رہم رول ادا کیا میں اوسط برطانیہ میں میمبر آپ پارلیمنٹ تھا میں نے بھی پوری بھرپور طریقے سے کوشش کی کہ پاکستان میں جوڈشری جو ہے اس کو اپھیلڈ ہونا چاہیے اور افتخار چودری کو بحال ہوں اب جو انہوں نے یہ سیتہ وائٹ چیز شروع کی ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے چاہنے والے اور جن لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا تھا ان کو بڑی دکھ تکلیف اور صدمہ پہنچا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے گلالائی پروجیکٹ فیل ہو گیا ریحام خان پروجیکٹ فیل ہو گیا اسی طریقے سے بیرہام خان نہیں ہے ریحام رمضان آپ کو میں نے کتنی بار بتایا آپ لوگ افسرہ حسی میں اڑے رہتے ہیں سردار لطیف خوصہ صاحب سلام علیکم بڑے عرصے کے بعد آپ خراسکمی آئے it is always an honor when you join us آپ میں نے ابھی جو winning seats میں نے دین ہیں آج کی تاریخ کی ہیں یہ یہ 25 جولائی کے لیے نہیں ہیں یہ ہر ہفتے چینج بھی ہوگا مثلا میں آپ کو ایک وائیڈ اگزامپل دیتا ہوں تاکہ آپ کو ذرا آئیڈیا ہو جائے کہ یہ کس طرح سے نمبر لیا کہ لہور میں چودہ حلقیں ہیں اور ہم نے پی ایم ایل این کو اس وقت آج کی تاریخ میں دس حلقوں میں واضح طور پہ ان کو جتوایا ہے ہماری نزدیک وہ جیت رہے ہیں اور تین حلقوں میں پی ٹی آئی جیت رہی ہے چوتھا حلقہ جو ہے وہاں پہ it is either way اس لیے ہم ہم نے یعنی وہ benefit of the doubt دیتے ہیں ہم نے وہ seat ہم نے کہہ دیا پی ٹی آئی جیت رہی ہے لیکن اس کے باوجود پی ایم ایل این یہاں پہ دس سیٹیں جیت رہی ہے اس طرح کے سناریو سناریو میں پیپلز پارٹی کا پچپن سیٹیں لینا اور ازاد امیدواروں کا اپنے ساتھ ملا لینا ایک سرپرائز وکٹری دے رہا ہے اس کو کیا یہی ہو رہا ہے کہ there's something else دیکھیں آپ کا analysis جو ہے وہ کافی thought provoking ہے میں سمجھ رہا ہوں سمجھ سکتا ہوں اور آپ نے یہ بھی ٹھیک کہا کہ ابھی تو کافی وقت بکایا ہے اور اس وقت میں کچھ بھی fluctuate ہو سکتا ہے اور یہ جو silent water ہے beavering water ہے وہ جو ہے یقیناً سوے کر دیتا ہے swing vote اسے کہتے ہیں اور swing vote کسی طرف بھی کسی issue پر بھی وہ جو ہے اپنا رائق کو ایک پلڑے میں ڈال سکتا ہے سو ابھی کچھ بھی جو ہے کہنا تو اتنا نہیں ہے لیکن یہ بات درست ہے کہ پنجاب میں یقیناً پی ٹی آئی کو ایک edge ہے مل رہی ہے اور پی ایم ایل این جو ہے وہ کافی تنزل پذیر ہے اور خصوصاً جو محترم نواز شریف صاحب کا اپنا بیانیاں ہے اور latest آج انہوں نے خیر سے ایک جو نئی ایک یہ ہے کہ میرا تو کوئی وکیل ہی نہیں بنتا ہے اب وہ بائیکارٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں خجہ آرس کو ریکیوز کروا دیا اپنی لیگل ٹیم کو کہہ دیا کہ مقالت نہیں کرتے ہیں اور پھر یہ ملبہ ڈالنے کی کوشش کی سپریم کورٹ پر کہ انہوں نے جی زبرزور کر دیا کہ انہوں نے کہا ایک مہینے کے اندر کرو رات دن چاہے لگے ہفتے کو کرو وغیرہ وغیرہ تو ہم اتنا جو ہے اپنے اوپر پریشر نہیں لے سکتے اور پھر مہتن عبنواز شریف صاحب یہ ایک پلینڈ قسم کا جو ہے اب اس میں کیا وہ مظلومیت کی داستان بن کے سامنے آ سکتے ہیں اور کیا وہ جو نوشتہ دیوار ہے ان کی سزا کیا کوئی سمپتی ویب ان کے حق میں لاتی ہے یا یہ الیمنیٹ ہو جاتے ہیں دو نہیں ہے اگر تو کیونکہ کہتے ہیں کہ دو آنے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی ان کیسز کے فیصلہ آنے سے کرپشن ثابت ہو جائے گی اس لیے کہ ٹریل آف منی آپ کو بھی پتا ہے دو سال سے عدالت ایک ہی سوال پوچھ رہی ہے کہ بتا دیجئے ٹریل آف منی وہ ان کے پاس ہے نہیں ہے باقی لیفٹ رائٹ یہ ساری دنیا کی باتیں کرتے ہیں اور یہ بیانیاں کہ مجھے کیوں نکالا پھر کبھی کہتے ہیں کہ مجھے اس لیے نکالا کہ میں نے جنرل پرویز مشرف کو پکڑا تو بھائی آپ کہیں تو رک جائیے گا اگر تو یہ پروون ہو جاتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں یہ بھاگ رہا ہے انصاف سے بھی عدالت سے بھی یہ ہر ایک کو جو ہے مورد عظام ٹھہرا رہا ہے اور یہ اس حد تک جو ہے یہ محترم نواز شریف صاحب چلے گئے ہیں کہ انہوں نے ریاست کو بھی جو ہے ایک دعو پر لگا دیا ہے کہ یہ بھی نہیں دیکھا بین والاقوامی جو ہے طور پر آپ کے خلاف سینکشنز بھی لگ سکتی ہیں آپ کو روگ سٹیٹ بھی کہا جا سکتا ہے آپ کے اوپر سارے جو ہے دنیا کا پریشر بھی لگ سکتا ہے جب آپ سارے سیکرٹس اس طرح سے اگلتے ہیں انہوں نے بھی حرف لیا ہے اگر ہمارے جو ہے نوٹس میں ایسی باتیں جو ریاستی امور ہوتے ہیں آتے ہیں اگر ہم ان کو اگلنا شروع کر دیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ریاستیں چل سکتی ہیں تو یہ محترم نواز شریف صاحب نے ریاست کو بھی دعو پر لگا دی ہے تو اگر اس کا ریاکشن عوام میں آتا ہے جس طرح سے آپ جون جون کیمپین آگے کو چلے گی تو پھر یہ الیمنیٹ ہو جائے گی اور جو نون لیگ کا ہوگا یہ بھی حصوں بکھر جائے گی تو وہ کدھر گٹتی ہے کس کی طرف جاتا ہے وہ سوئنگ ووٹ یہ ایٹ ایٹ از انی بوڈیز گیس ان انی بوڈیز گیم لیکن لیکن ابھی جو آپ نے تجزیہ کیا ہے وہ قریب قریب ٹھیک ہے مگر میں آپ کو پھر بتاتا چلوں عرض کرتا چلوں کہ سنگل لاجس پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی آئے گی اس لیے کہ پچاس سیٹیں تو اس کو سن سے ڈائریکٹ مل رہی ہیں تو اپنا بائی سرو لوگ اس میں نچہ کر کے سو جائیں گے کہ کیا کریں گے ہم کیا پی کے سو جائیں گے کہ پیپلز پارٹی کس سنگل لاجس پارٹی ہو جائے گی آپ دیکھیں تو ابھی ابھی آپ دیکھیں تو کہ کس طرح سے شیپ آؤٹ ہوتے ہیں یہ ساٹھ دن جو بکائے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ہمارا عمران کے ساتھ کمپیٹ ہوگا نواز شریف نیچے چلا جائے گا بہت نیچے چلا جائے گا یہ میرا کہنے کا مقصد رائٹ اب میاں صاحب کے بلکہ پنجاب حکومت کے گزشتہ پنجاب حکومت کے سپوکس پرسن ملک محمد احمد ہمارے ساتھ ہیں اور میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں کیونکہ یہ بڑے تحمل مزاج ہیں اور کبھی ان کو میں نے وائلنٹ ہوتے نہیں دیکھا جو ایک ہال مارک ہے ایک سیاستدان کا ملک صاحب تینکیو فور جوائننگ اس مجھے پتا ہے آپ کیمپین کے بیٹ میں بیزی ہیں اور آپ نے پھر بھی ہمیں جوائن گیا قصور سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے ملک صاحب کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ سے آپ کو کتنا خوف آ رہا ہے الیکٹورل خوف اور دوسرا یہ کہ امیہ صاحب کے اوپر حادثہ ہو چکا خواجہ عاصف صاحب کے اوپر ہوا احسر اقبال صاحب کو گولی لگی ہم ان ساری واقعات کی سختی سے مضمت کریں گے کرتے رہیں گے لیکن یہ ایک ہوا میں ایک چیز ڈیولپ ہو رہی ہے ایسے میں پی ایم ایل این کے کینڈیٹس کو اوپن کیمپین کرنے میں کوئی مشکلات پیش آئیں گی شکریہ صاحب میں دو باتوں کی وضاحت کر دوں گی ایک تو بیک والا معاملہ یہ تو بڑے انفورچنٹ واقعات پہ آپ کی بات درست ہے میں اس کو احسر اقبال صاحب بڑا حادثہ بہت بڑا خوفناک بڑا خوفناک حادثہ تھا اور اس نے کافی سارے سوالات اکھے اور اس کے بعد پھر وہ شخص پکڑا گیا پھر اس کی انویسٹیگیشنز ہوئیں انویسٹیگیشنز کے نتیبے میں یہ زخم اور گہرا ہوا کہ وہ ایک لوکل کا اور وہ اس پیٹنگ سے ایفیکٹ ہونے کے بعد اس نے یہ ایکٹ کیا اور اس نے انویسٹیگیشنز کو ایک پبلک میٹنگ میں فائر مارا اس کے نتیجے میں ایک یہ پوزیشن تو بنی یہ ایک فضاوی قائم ہوئی کہ یہ مشکل پیدا ہو سکتی ہے لیکن اب مجورٹی اس وقت جو کینپین کی ہے وہ ابھی تک تو الحمدللہ پیسکول اور سموٹ سل رہی ہے پیئر فیکٹر ہے ابھی تو شروع نہیں ہے نا ملک صاحب ابھی تو اکہ دکھا جو کانفیڈنٹ ہے اپنے حلقوں کا وہ شروع ہیں نا باقی تو ٹکٹس مل رہے ہیں میں ایک ارس کروں جی دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ آپ کی بات درست ہے کیونکہ بلکل یہ ہارٹ لینڈ آف پی ایم ای لینڈ جو تھا اس میں نارو وال اس کا حصہ ہے اور اگر نارو وال میں اور سیال کورٹ میں اور لہور میں فور دیکھ میٹر اس قسم کے واقعات پیش آ سکتے ہیں لیکن یہ انتہائی منفی رخ سیاست کا اس کو کسی صورت بھی آپ نے بڑا اچھا کہا کہ آپ اسے کنڈیم کریں گے اس میں پھر ہمیں ہم نے دیکھا کہ پیسے کچھ ان واقعات کے اندر ایک ٹھہراؤ تو ضرور آئے لیکن بھار صورت یہ ہوئے ہیں ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا فور ون ریزن اور انہذا اس پر کافی ایکسپلینیشنز بھی آئیں کتنی عد تک درست مانے گئیں کتنی نہیں مانے گئیں حکومت نے اس سارے معاملے کو اس وقت کی پارلمنٹ نے اس کو انڈو کرنے کے لیے بھی اپنا ایک ایفٹ کیا کہ اگر کوئی ایسا شبہ رہ جائے لاؤ منسٹر صاحب نے ریزائن بھی کیا اور وہ ساری صورتیں آپ کے سامنے ہیں ملک صاحب ایک بات مجھے بتائیے گا بڑی سیریس بات ہے کہ ایسے وقت میں جیسا خوزہ صاحب نہیں فرمایا کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ پولٹیکل سٹرگل کے اندر سے گزر رہی ہے اور یقینی طور پہ ایک آزمائشی وقت تو ہے اب ایسے موقع میں آپ اپنے سٹالورڈ سے سے چودی نصار بلی خان جیسے لوگ جو ہیں بڑے ڈائی ہارڈ مسلم لیگرز اور آنسٹ کمیٹڈ لوگ ہیں چودی نصار کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہیں وہ بڑے آنسٹ بھی ہیں کمپیٹنٹ بھی ہیں اور میاں صاحب کے خیر خواہ بھی رہے تو ان کو آپ لوگ ٹکٹس نہیں دے رہے جھنگ پورے کا پورا خالی ہو گیا وہ کہتا ہے ہم نے آزاد لڑنا ہے تو آپ لوگ کیوں اس طرح سے ابھی تک ذاتیات کو بیچ میں لے کے آ رہے ہیں اپنی پارٹی کے اور ٹکٹس کے بیچ میں اچھا دیکھیں اس میں میرا نکتہ نظر بڑا فرق ہے جیسے آزاد صاحب نے کہا وہ اپنی رہے رکھتے ہیں لیکن جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے وہ تھوڑی سے ڈیفرنٹ ہے گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں کوئی تھوڑی فال بیکس آئی ہیں تو سرٹن ایکسٹینٹ کہ کچھ ہمارے ساتھی ہمیں چھوڑ کر گئے لیکن ان کو پبلک رہ کر سامنے وہ اپنی کانسٹنسز جا کر کوئی بڑے خوش نہیں ہیں جنہوں نے پارٹی چینج کی ہے میں اپنے پرسنل نالج پر آپ کو بتا رہا ہوں وہ سارے اس وقت ہمارے دوست تھے وہ کسی نہ کسی وجہ سے اپنی کیمپیننگ میں تقییف میں ہیں چاہے وہ عمر مزیر ہیں چاہے وہ بلال ورک ہیں بہر صورت وہ ایک پبلک ریعت فیس کر رہے ہیں کہ ان کو وہاں پر جا کر کوئی ایکسپٹیبیلیٹی نہیں بلال ورک کا تیار ہلکہ ہی ختم ہو گیا تھا اس کے درد جانے کا ریزن کچھ اور تھا اچھا نمبر ٹو جو ایشو ہے جیسے سزاہ صاحب نے کہا گراؤنڈ ریالیٹی ڈیفرنٹ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پورے پنجات کی کانسٹینسز میں ہارڈلی ٹین پیسٹین پرسن کانسٹینسز کے اندر اپنے کینیڈیٹس فیلڈ کر پائے گی یہ ہماری ہماری اسیسمنٹ ہے لیکن ازاد ازاد امیدوار کو خریدنے کے لئے ان کے پاس پاکٹس بھی بڑی ڈیپ ہے ملک صاحب مت فکر کریں اپنا مصد میں سریعہ آپ کو بتاؤں کہ اگر ازاد امیدوار جس کی الیکٹی بلیٹی الیکٹی بلیٹی لیٹر کرتی ہے اگر اس کے پاس اپنی جیکنے کی صلحیت موجود ہے تو الیکشنز کو وہ کبھی پیسوں کی نظر نہیں کرے گا کہ یہ ایک بڑی پیسے لے چکے ہیں پہلے میری اطلاعی ہے میری چنیل نے بتایا ہے کہ بہت سے لوگ پہلے پیسے لے چکے ہیں میں آپ کو زرداری صاحب کے بیعاف پہ ملک ریاض صاحب نے جا کے دے دی ہیں پیسے نہیں میں ارز کروں جی کہ یہ اپنا جو جیسے ڈسٹرک کسور ہے فور ایکزمپل تو یہاں پر پورے آٹ اوپ نائن پروینشل اور پور انہیں صرف ایک این اے میں پیٹی اپنا میں نے ایک پلیس کر سکی ہے وہ جو ہمارے چودری منظور صاحب ہیں ایک ڈائی آٹ پیسیز پارٹی کے ساتھ ہی ہیں ان گوڈ ان بیڈ ویڈرز اس ساتھ رہے ہیں اور ایک ان کے چھوٹے بھائی ہیں جو ان کے نیچے بھیں گے اگر آٹ آف نائن پیٹی پی کینیڈیٹ پلیس چاہنے فیر اناف اب بھی اس پہ آتے ہیں پرابلم یہ ہے کہ چودری سرور صاحب پیٹی آئی کو اکراف پروری کیاد ہوتی خود آپ اپنے بھائی کے لئے ٹکٹ لے کے بیٹھ گئی باقیوں کو آپ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ایسی لڑے ایسی لڑے تاڑیا سے تو اسی جا کے ہوتا ہے سمجھاو سمجھاو خود آپ نے اپنے گھر کے لئے رکال دیئے ہیں اسی ٹکٹ پر میرا خیال ہے کہ اگر آپ نے یہ ریسیو ریز کیا ہے تو مجھے پلیس پہ دھو مینٹ چاہیے ہوں گے اس کا جواب دیں پہلی بات یہ ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف میں چار سال سے ہوں میرا بھائی پاکستان تحریک انصاف میں دس سال سے اس کی لٹری نے کہ جواب آئے ہے میری میری نہیں نہیں میں نہ بھی آتا تو عمران خان نے خود مجھے کہا مجھے پتہ ہی نہیں تا جوہدی رمضان ہے کون آپ کی آنے سے پہلے اگر آپ بات نہیں کرنے دیں گے تو فیر صحیح میں نے امیزے آپ سوال کیا ہے آپ نے اور میں سمجھتا ہوں وہ اچھا سوال کیا ہے کیونکہ اکانٹیبلیٹی جو ہے وہ بندے کے اپنے سے شروع ہونی چاہیے پھر دوسری کی طرف جانے گا یہ اچھا سوال آپ نے کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ عمران خان ذاتی طور پر جانتے ہیں میں پی ٹی آئی میں نہ بھی آتا تو عمران خان نے چوجی رمضان کو ٹکر دینا تھا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جو جو حلقہ سے چوجی رمضان صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں پر مراد گادی صاحب ہوتے تھے اب ان کے بیٹے کرنل ایوب گادی ہیں پچھلے دس میں سے نو الیکشن انہوں نے جیتے ہیں اور ہر الیکشن میں جو صاحب اب شور مچا رہے ہیں کہ مجھے ٹکٹ کیوں نہیں دیا وہ فیملی نائن سات الیکشن ان سے ہار چکی ہے پچھلے الیکشن میں وہ اپنے گاؤں سے ان کے مقابلے میں ہارے ہیں جب لوکل بلدیات کے الیکشن کے بعد میں وہاں پر حلقہ میں گیا تو پانچ جو گادی فیملی کے گادی ٹرائب کے چیئرمین تھے وہ میرے پاس آئے انہوں نے کہا کہ ہم دو دو سو ووٹوں سے ہارے ہیں اور ہمیں ہرانے میں خاور گادی نے کنٹیبویشن کی ہے اگر آپ نے اس کو دبارہ ٹکر دیا تو ہم تحریک انصاف کو سپورٹ نہیں کریں گے تو آج بھی وہاں پر سروے کروالیں ایٹی ٹوینٹی سروے آئے گا کرنل ایوب گادی کو اگر کوئی شکست دے سکتا ہے وہاں پر جس نے پچھلے دو سال بیس گھنٹے کام کیا ہے وہ چودری رمضان ہے اور جب الیکشن کے ریزلٹ آئیں گے تو یہ بات آپ سب کے سامنے آ جائے گی کئی حلقوں میں تو چلے سمجھ جاتا ہے لیکن باقیوں میں کیا مافیا تلافیہ ہوئی ہیں جیسے چکوال میں کیمی آپ نے دے دی ہیں ٹکٹ وہاں پر بغیر مافی کے دے دی ہیں دیکھیں میری ارسو نے بات یہ ہے کہ پالیمانی ایک بورڈ تھا پہلیمانی بورڈ کا جو رییکشن ہے میں دیکھ رہا ہوں دیکھیں میری ارسو نے ریجنل پریزیڈن سے ہمارے انہوں نے بڑی منت کیا ہے دیکھیں ٹائم بہت شارہ میں نہیں کہتا کہ ہم ہنڈر پرسینٹ پرفیکٹ ہیں کوئی پارٹی بھی کوئی پارٹی بھی یہ کلیم نہیں کر سکتی کہ ہنڈر پرسینٹ ان کے فیصلے درست ہوتے ہیں لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے اس نے اپنے تمام ورکرز کو جو لوگ لولی پاپ دے دیا پارٹی کے وفادار ہیں پارٹی سے لائٹی ہے الیکٹی بلیٹی بھی ہے ٹویٹ کیا ہے کہ آپ اپنی پیٹیشن بھیجیں میں خود اپنے ورکر دیا ان کو اکاموڈیٹ کروں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک سوال کا جواب دیں خدا کو حاضر ناظر جان کے بیسے تو آپ سچ بولتے ہیں لیکن کبھی کبھی آپ ڈنڈی مار جاتے ہیں آپ کو قسم ہے آپ نے میرے سوال کا ٹوٹل صحیح جواب دینا ٹھیک ہے برطانیہ جہاں پہ آپ ساری عمر سیاست کرتے رہے کیا وہاں پہ ایک سیاست دان پانچ ہلکوں میں کھڑا ہو سکتا ہے یہ کیسی جمہوریت ہے جی یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے اور میرے دل کی یہ آواز ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی دیموکریسی ہے ایک سیٹ سے بلکہ کوئی ایم این اے ایم پی اے کٹھے الیکشن نہیں لڑ سکتا ایک سیٹ پہ الیکشن لڑ سکتا ہے اور پاکستان میں this is very bad this is میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کی روح کی نفی ہے چاہے میری پارٹی کے لوگ ہوں چاہے نون کے ہوں چاہے پیپلز پارٹی کو ہوں ایک شخص کو ایک ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا چاہیے اور اللہ کے فضل سے میری پارٹی مانے یا نہ مانے میں سینٹ میں ضرور ریزولوشن موو کروں گا کہ الیکشن رولز میں تبدیلی لائے جائے اور چاہے وہ لیڈر ہو چاہے وہ چیئرمین ہو ایک آدمی جو ہے ایک سیٹ سے الیکشن لڑے یہ جمہوریت کے ساتھ مزاق ہے کوئی کوئی چار حلقوں سے لڑ رہا ہے کوئی تین حلقوں سے لڑ رہا ہے میں اس کے سخت خلاف ہوں چاہے یہ میری پارٹی میں ہے یا کسی دوسری پارٹی میں تو مجھے بتائیں کہ اب آپ کے جماعت میں چار امیدوار رہ گئے ہیں سی ایم پنجاب کے لیے آپ تو نکل گئے نا دیکھیں جی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں میں تو اب ایم پی کا الیکشن نہیں لڑ رہا اس لیے میں میں نے کہا پہنچ تیزہ پہلے میں تو ریس سے نکل گیا ہوں مجھے نہیں پتا چار ہیں چھے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے ایک بڑی کانسپرسی ہو رہی ہے چودی سربر صاحب کو میں ایک بات تا ہوں اور آپ کو ناظرین ایک بات بتاؤں کہ بہت سے مقتدر جگہوں پہ یہ کانسپرسی ہو رہی ہے کہ کسی اور خود پی ٹی آئی کے دو بڑے لیڈرز ہیں جو یہ بات کرنی کش کر رہے ہیں کہ کسی طرح امران خان ڈسکوالیفائی ہو جائیں پی ٹی آئی کسی اور کو وزیراعظم نامزد کرے سوچیں وہ کون سے دو لوگ ہو سکتے ہیں کہ ان کیس امران خان ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی کے اندر کون سے دو لوگ ہیں جو وزیراعظم بن سکتے ہیں لطیف خوصہ صاحب سے پوچھوں گے ایک بریک کے بعد ٹیک بریک لطیف خوصہ صاحب کیا یہ صحیح ہے کہ ایسی کونسپرسی ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف اگر بجورٹی دے بھی لیتی ہے تو کسی طرح امران خان کے وزیراعظم بننے کے راستے میں روڑے اٹکائے جائیں ایک بات تو مبشر یہ لکھ لیں کہ امران خان وزیراعظم نہیں بنے گا اگرچہ پی ٹی آئی کی سنگل لاجس مجورٹی پارٹی ہی کیوں نہ آئے امران خان وزیراعظم نہیں ہوں گے اب آپ نے پوچھا کون ہوگا وزیراعظم میرے سرائی کی وسیب کے لوگ ہو سکتے ہیں لیکن ایک کو تو پہلے ہی ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے دوسرے کا نام میرے کلمہ چوئی سرورس آپ سے ہی پوچھئے گا میں تو ایک ہی کو سمجھتا ہوں کہ وہ شاید وزیراعظم کے وہ زیادہ کنٹینڈر ہیں ہمارے ساتھ بھی نسبت رہی ہے ہمارے وسیب کے ساتھ بھی اور ہماری پارٹی کے ساتھ بھی ان کے میرے خیال میں زیادہ امکانات ہیں شاہ محمود قریشی کا آپ ذکر کر رہے ہیں میں مانتا ہوں لیکن جو دوسری ہیں نا کنٹینڈر ان کا پرابلم یہ ہے کہ شاید وہ اس دو اپنی سیٹ نہ نکال سکیں ان کے ساتھ یہ پرابلم ہے نہیں وہ اس وقت تو خیر ڈسکوالیفائیڈ بھی ہیں بارگیپ اگرچہ وہ بھی کافی فعال ہیں ماشاءاللہ پارٹی کے اندر تو فعال ہیں لیکن مبشر ایک بات دیکھئے گا مجھے نہیں سمجھ آتا کیسا نیا پاکستان بنانے چلے ہیں سبھی دوسری پارٹیز کے مانگے تانگے ہوئے لوگ ہیں جو ہمیشہ آپ دیکھیں کہ جب ہر پارٹی میں ہوتے ہیں خوزہ صاحب ہر پارٹی میں ہوتے ہیں بوٹو صاحب کی پارٹی میں نہیں تھے بوٹو صاحب کی پارٹی میں نہیں تھے پی ایم ایل اینل میں چلے گئے پی ایم ایل اینل ایک سو چالیس لوگ کیوں کہتے ہیں اس پر مجھے اور خود مازد کے ساتھ اگر آپ نے تعریف نہیں جانا ہے تو قائد عظم محمد علی جنابی کانگریس سے ہی آئی تھے تو ذرا خوشلہ کر کے بات کریں نہیں وہ بڑی پرانی بات ہے دیکھیں اتنی پرانی بات پرانی نہیں جمہوریت تو ہوئی ہے نا اس وقت چھوڑ نہیں نہیں دیکھیں قائد عظم نے چھوڑا تھا ایک اصولی بنیاد پر پہلے وہ امبیسیڈر آف پیس بن کے دونوں ہی کے ساتھ تھے کانگریس اور مسلم لیگ کے ساتھ پھر جب انہوں نے ہندو کو بھاپ لیا کہ یہ عزلی عبدی مسلمانوں کا دشمن اکھنڈ بھارت کی بات میں آتے ہیں تو پھر انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور یقصوی سے اس پر عمل درامت کیا خدارہ قائد عظم محمد علی جنہ ایک بہت ہی اپ رائٹ کی سکتے ہیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں کوزہ صاحب کہ عمران خان نہیں ہو سکتے وزیر عظم یہ کس طرح کی کنوکشن ہے آپ کی کیا آسل زرداری صاحب اور میاں نواز صریف کا گٹ چوڑ ہو چکا ہے اس بات پہ نہیں نہیں آپ ایسے گٹ ہمارا کافی ہو لیا ہم نے مسلم لیگ نواز کو جتنی ہم نے لیورج دی محترمہ شہید بے نظیر بھٹو نے میسا کے جمہوریت کیا اس کے بعد ہم نے جتنا ان کو آزما لیا ہے یہ وہ آستین کا سامپ ہے جس کے ساتھ چلا نہیں جا سکتا یہ تو منکتے کر دیا ہم نے بلکل چھوڑ دیا اس خیال کو بھی چھوڑ دیں کہ ہم مسلم لیگ نون ایک قصہ پارینہ ہے آپ دیکھئے گا یہ ختم ہو چکی ہے ان کا جو آخری دموں پر جس طرح سے تڑپڑا جس طرح سے یہ تڑپ رہا ہے محترم نواز شریف صاحب تڑپ رہے ہیں اور آپس میں جو ان کا خلپ شاعر ہے آپ دیکھیں ان قریب یہ وہ باتیں کرنے جا رہے ہیں اب چونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ میں اس دن موجود تھا چیف جسٹس صاحب آپ بھی موجود تھے اور چیف جسٹس صاحب نے آپ کی تعریف بھی کافی کی اور اسی دن نظر آ گیا تھا کہ خجہ حارس صاحب نے جس انداز سے ایک اپنا جو وہاں رویہ تھا ان کا اور جو سٹینڈ دیا وہی سے نظر آ رہا تھا کہ یہ محترم نواز شریف صاحب یہ بائٹ کریں گے جس طرح بات کر رہے تھے نا اگر میرے سٹوڈیو میں کوئی بات کر رہے اس طرح میں اس کو بار نکال دوں اتنی بتمیزی سے وہ اپنے چیف جسٹس سے بات کر رہے تھے آپ لوگ ان کو بار والے کوئی رسپیکٹ نہیں سکاتے اپنے ہونربل جیجز کے لیے نہیں دیکھیں چیف جسٹس صاحب بہت باہوصلہ ہیں اور میرے خیال میں انہوں نے ٹھیک طریقے سے جو ہے ان کو جواب بھی دے دیا ان کو تسلی بھی کرا دیا لیکن اس کا آج آپ نے دیکھا شاہستانہ یہی ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو عدالت سے اب آپ کا کیا خیال ہے کہ محترم نواز شریف صاحب کے یہ اس کے بغیر مرضی کے یہ انہوں نے کہا ہے کہ میں وقالت نام اپنا واپس لے نہیں نہیں وہ پلانٹ تھا پلانٹ تھا یہ کوسا صاحب پورا پلانٹ تھا بلکل پلانٹ کوسا صاحب ارز کر رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب وزیر اعظم بن سکتے ہیں امران نہیں پہلی میں آپ ارز کر دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا پرائم منسٹر کا امیدوار امران خان ہے اس کے علاوہ کوئی پاکستان تحریک انصاف میں وزیر اعظم کا امیدوار نہیں ہے پتہ نہیں ان کو کوئی بات پتا ہے جو آپ کو نہیں پتا شاید پتا ہوں میں سے خلطیف خوصہ صاحب بڑے باقابر ہیں میں ان کی کنے بھی ہیں پہنچے بھی ہیں بڑے ڈڈے بھی نے تو سینے بھی نے لیکن شاہ محمود قریشی پنجاب کے وزیر اعظم کا امیدوار ہے پرائم منسٹر کا امیدوار تو فواد چودری نہیں ہے فواد چودری بھی ہے اور بھی لوگ ہیں دیکھیں امبیشن رکھنا جو ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے میری بھی میری بھی ایک وقت امبیشن تھی لیکن میں آپ کی تو انہوں نے سبتوسری تھنڈی کیا سرے رویج گئے کسی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن اس میں میری اپنی کوئی چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے اندر جو پولاریزیشن جو ہے میرے امران خان کیوں نہیں بن رہے ہیں امران خان بلکل انشاءاللہ بنیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ پنجاب میں کے پی کے میں اور سندھ میں بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کی توقعات کے برقص انشاءاللہ ہم بہت زیادہ سیٹیں جو ہیں نکالیں گے ملک صاحب آپ کو یعنی all all politics aside آپ بھی بڑے مجھے پتا ہے سچ گو صاف گو آدمی ہے آپ کو وزیراعظم کون لگتا ہے پچیس جولائی کے بعد ملک صاحب میں آپ کو لائن پر دوبارہ لینے کوش کروں اب پرابلم یہ ہے کہ آج ایک میسیج میں نے دینا ہے عامی چیف کو بھی چیف جسٹس یہ وزیراعظم کو پھر سپرائز وزیراعظم بنے گا کسی نہیں کوئی بھی منٹ گروپ کا بنے گا آپ دیکھ لیں کسی کے پاس مجوریٹی نہیں ہوگی آپ دیکھیں پی ٹی آئی کا نہیں بنے گا یہ تو آپ نے پوچھا تھا کہ پی ٹی آئی میں کون کون جو ہے کنٹینڈر ہو سکتا ہے میں نے اس زمرے میں بتایا تھا آپ کو شاہ محمود صاحب کا نام ادروائی پی ٹی آئی کا بھی نہیں ہوگا وزیر آزم حکومت ضرور ہوگی لیکن ابھی آپ کو کوزہ صاحب یہ تو سمجھ آ رہی ہے نا کہ افتخار چودری کو خاص طور پر لانچ کیا کیا ہے عمران خان کے اوپر دیکھیں افتخار چودری وہ آن گائیڈڈ میزائل ہے وہ کسی طرف بھی رخ مور سکتا ہے اور جو یہ سیتا وائٹ والی بات ہے یہ بہت پرانی بات ہو گئی ہے لیکن اس میں تو صداقت ہے اس لیے اس میں دیکھیں اگر آپ 62-63 میں اب یہ منحصر ہے کہ محترم عمران خان صاحب کیا پھلی لیتے ہیں اگر تو انہوں کو بیسی ہی بقالت ملی جو نواز شریف صاحب کو وکیلوں نے مروایا ہے کسی نے قطری خط کا کہہ دیا کسی نے کہہ دیا کہ جی آپ یہ کہیں نہیں ضروری تو نہیں کہ ہر دفعہ وہ عمد خان تو ہی وکیل رکھیں گے ضروری تو نہیں کہ ہر وقت عمد خان یہ ان کے کیسے لائر ہو گئے نہیں عمد خان صاحب کو بھی لے سکتے ہیں لیکن اگر اعتداد صاحب کو بھی لے سکتے ہیں جس نے نواز شریف کو یہ مشورہ دیا تھا تو پھر آپ دیکھ لیں کہ عمران خان ٹائم بارڈ نہیں ہے کسی صاحب یہ جی سر ٹائم بارڈ نہیں ہے عمران خان صاحب کو ایک سٹینڈ بڑا پوزیٹیو اور واضح لینا پڑے گا بیٹی میری ہے یا نہیں ہے شادی میری دیکھیں کوئی حرج نہیں ہے آپ شادی کرتے ہیں طلاق دیتے ہیں بچہ ہو جاتا ہے جس طرح آج انہوں نے چیپ جسٹس نے حمزہ شریف اور آئیشہ آہد کی جس طرح صلح کروائی اس نے کہا بھائی مانو اپنی بیوی ہے اور کہو میں نے طلاق دے دی ہے یہ کیا تم کہتے ہو کوئی ماننے والی بات ہے کہ یہ ایسے ہی پاگل ہو گئی ہے یہ عورت آٹھ سال سے کہہ رہی ہے کہ یہ مجھے خامن میرا ہے اور مجھے دھمکیاں دیتا ہے اور میرا یہ نکاہ ناما بھی چرا کے اور چھپا کے لے گئے تو چیمبر میں جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا اب عمران خان صاحب کیا اس کو کس طرح سے کرتے ہیں اگر اس کو جو وہ خراب کر دیتے ہیں تو پھر با سٹھ تری سٹھ میں بھی آ جائیں گے اور اگر سیدھا ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے یہ انیس سو بانوے کی یہ کب کی بات ہے ٹھیک ہے میری بیٹی ہے میری اچھی میں نے طلاق دے دی تو بات ختم ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ پھر اسی طرح کرتے ہیں کتری خط کی بات کرتے ہیں اور اسی طرح الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں تو پھر آپ پھنستے جائیں گے چھوٹ بولنا چھوٹ بولنا زیادہ ڈیمیجنگ ہوگا پھر اس پر سیدھی بات کرنے کے فیر نا فیر نا کوئی اس میں دو رائے نہیں ہیں سائی وال سینٹرل پنجابی سارا جہاں ہیں یہ بڑے آپ کی رائی برادری دھرڑڑی ہے اور اگر آپ رائیوں کو کم سیٹیں ملیں تو کس موشنگ ہیں بوٹ مانگ رہے ہیں ہاں یہ میرا خیال ہے لیڈرشپ کی نوٹس میں ہے یہ بات کہ دسٹرل سائی وال میں جہاں نو سیٹے ہیں اور تین ہیں نیشنل اسمبلی کی چھے ہیں پروینشل اسمبلی کی اور ایک سبسٹینشل بڑی کمیونٹی ہے سائی وال میں رائی برادری کی اور اسی طریقے سے گجناوالا میں بیس سیٹے ہیں اور اس میں بھی سبسٹینشل بڑی لیکن ویسے تو اگر ان آئیڈیل ڈیموکریسی تو یہ چیز ہم نہیں ڈسکس رہے ہوتے کہ اتنے رائیوں کو وہ ٹکٹ ملا ہے اتنے جٹوں کو ملا ہے اتنے راجپوتوں کو ملا ہے لیکن ہمارا ملک ہے اس لیے کہ یہاں پر جب آپ پینلز بناتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہاں رائی برادری کتنی ہے یہاں راجپوت برادری کتنی ہے تو ایک آپ راجپوت برادری سے لیتے ہیں ایک رائی برادری سے لیتے ہیں ایک اور کسی برادری سے لیتے ہیں لیکن یہ واقعی میرے لیے نقابل یقین بات ہے کہ نو سیٹیں ہوں ڈسٹکس آئی وال پی اور ایک بھی رائی کو نہ دیا جائے اور بیس سیٹیں ہوں گجراوالا میں ایک بھی نہ دی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیڈرشپ کے ہے اگر وہاں پر وہاں کیا ہی بہت ایکشن ہے اور میرے پاس جو ٹائپز کے ہیڈ ہیں میں آپ کو بتاؤں میرے مجھے جو نان ارائی ہیں دو ڈسٹرک سے جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے زیادہ فون کیے ہیں کہ اگر آپ نے اس تک چیز کو تبدیل نہ کیا ریکٹیفائی نہ کیا تو ہم سارے الیکشن ہار جائیں گے تو یہ پارٹی کے نوٹس میں ہے انشاءاللہ غلطی ہم سے ہوئی ہے اور اس گلدی کو ریکٹیفائی کرنے کے کوشش کریں آجا تو باقی ہلکوں میں کیا کریں گے جہاں رہیں کہ شنی ہے جیسے فرض کریں فردوس آشی قوان ہے ان کے لیے آپ نے چودی امیر حسین کو کر دیا دوسروں کر دیا اب ان کو بھی اکامیڈیٹ کرنا ہے لیکن وہ کھڑی ہو گئی لیکن یار میری بات سنیں ہم نے چار سو چالیس ون ہنڈڈ فارٹی ون جو ہیں ایم این اے کی سیٹے ہیں ٹو ہنڈڈ نائنٹی سیون باؤنڈریز جو ہیں آپ یہ ایک بہت چیلنجنگ ایشو تھا ایک بڑی جماعت کے لیے موبشن لکمان کو اٹھایا اور آپ نے فارٹا کا ٹکٹ دے دیا ایسی بات نہیں ہے چند جگہ پہ ہم سے ضرور کتائیہ ہوں گی دیکھیں آپ سے لہور میں ہوئی ہیں میری ارس سنیں جہاں سارا کشمیری بوٹ ہے میں آپ سے کہتا ہوں آپ لہور کی بات کی لہور کی بات کر لیں ہمارے جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں انہیں کے مجھ میں انہیں بتائیں کہ کون سا نیاجر ہے ہمارا ایک سو تئیس میں مہر واجد ہوگا میں نئے پرانے کے بعد نہیں نئے ارز کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ جتنے لوگ ہمارے ٹکٹ دیئے گئے ہیں یہ سارے پرانے ہیں حماد عزر ہے ڈاکٹر یاسمی راشد ہے خالد گجر ہے اجاز ڈیال ہے زہیر عباس کھوکر ہے کرامت کھوکر ہے چیما ہے تو یہ سارے لوگ پارٹی کے پرانے ہیں ولید اقبال بھی انشاءاللہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں امر چیما کہ یہ لوگ ہماری پارٹی کے سٹار وارٹ ہیں یہ پارٹی کی بیس سال سے ہماری چلتے رہے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ ایک ایک آدمی چھے سیٹوں سے لڑ رہا ہے تو سیٹوں سے بڑی فکیٹ ہونی ہیں نہیں نہیں ان سب لوگوں کو انشاءاللہ امر چیما کو کراجی سے لڑا لیں گے پارٹی کے کیا جائے گا امر چیما نے میرے خیال میں اپلائی نہیں کیا کسی حلقے میں میں ویسے پوچھ رہا ہوں میں اگر آپ اپلائی نہیں کریں گے تو ہم کیسے ٹکٹ دیں گے اچھا چلیں یہ بھی ٹھیک ہے جناب کوزہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی پرفارمنس کو اتنی اچھی نہیں رہی ہے ایسے لوگوں کو بھی ٹکٹ مل گیا جو مرے ہوئے ہیں جو قبر کے اندر ہیں لیکن ان کو ٹکٹ مل گیا ہم نے آج تک آپ کو پرداش کی جائے آپ کہتے ہیں بھٹو زندہ ہے لیکن آپ تو آپ دوسروں کو بھی زندہ کرنے پہ ٹل گئی ہے کیا ہو رہا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے دیکھیں ہم نے اگر آپ سینٹ کا ہی دیکھ لیں تو ہم نے جو کی پی کے سے کی پی کے سے دیا وہ بالکل آرڈنری غریب آدمی تھا ہم نے جو مائنورٹی سن سے دیا وہ بھی بالکل غریب عورت تھی یا مائنورٹی کی عورت تھی تو ہم نے اپنا آپ نے کیا عزت دیا اگلے کو یہ کہہ کے کہ بڑا آرڈنری اور غریب آدمی تھا سبحان اللہ عزت دینے کا بڑا شکریہ مخلص نہیں میں نے کہا مخلص تھا پارٹی کے نظریے کے ساتھ تھا پارٹی کی بابستی کے ساتھ تھا لیکن وہ اس بنا پر نہیں تھا کہ یہ دولت مند ہے اور اسی دولت کے کرائٹیریا پر دیا تو غریب آدمی میں اس سنس میں کہہ رہا ہوں غریب وہ کردار کا بہت امیر تھا اور کردار کا امارت میں اس کو پریفر کرتا ہوں دیکھی ہمارے ہم کردار ہی کا تو فقدان ہو رہا ہے کہ ہم پارٹیاں تبدیل کر کے دوسری پارٹی اسے جو ہے اپنے ساتھ سینے میں سے لگا کر اور اس کو جو ہے ٹکٹ بھی دے دیتی ہے تو یہ بڑی بدقسمت ہی ہے یہ نہج جو ہے سیاست میں ختم ہونی چاہیے آپ کے جب تک یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کے کردار سے پیار کریں گے اس کے خلوص سے پیار کریں گے اس کے جیالے پن سے پیار کریں گے تب تک آپ یہ نہج ختم نہیں ہو سکے گی اب آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این ان کے جو الیکشنز لاور میں ہوئے ہیں اور جو لودھرہ میں ہوا ہے اربوں روپیہ کروڑوں نہیں اربوں روپیہ دونوں پارٹیز نے لگائے ہیں میں کسی کا نام نہیں لیتا گزر صاحب کیا یہ صحیح نہیں ہے کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ کے پنجاب کے پنجاب کے بہت کینڈیڈیٹس نے یہ کائے ہاتھ اٹھا دی ہیں کہ ہم اپنے پوسٹر پہ جناب آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ کی تصویر نہیں لگا سکتے اگر ہم نے الیکشن میں اٹھرنا ہے کیا یہ صحیح ہے نہیں یہ ایسی بات بلکل بھی نہیں ہے یہ درست ہے کہ پنجاب میں ہمارے لیے کچھ دکتیں ہیں پنجاب میں ہمارا بیگ پیچ چل رہا ہے اس میں مجھے کوئی ہچکچاٹ نہیں ہے یہ کہنے میں لیکن یہ بات بلکل بھی نہیں ہے دیکھیں جو تو جس کے اندر بھٹو ہے اور جو ہمارا نظریاتی کارکن ہے نظریاتی ساتھی ہے ہمارا وہ بلکل اس سے نہیں ہچکچاتا مجھے تو کوئی آر نہیں ہے میں تو زرداری کا بلکل کہوں گا کہ ایسا عظیم وہ صدر تھا جس نے سارے اختیارات پارلیمان کو دیئے کون اپنے سارے اختیارات دیتا ہے ہماری جو آئینی ترامی میں اٹھارویں انیس نیم بیس نیم اگر آپ یہی دیکھ لیں تو یہی بہت بڑا آسفلی زرداری کا اس قوم کو عوام کو لوٹانا ہے باپتیار کرنا ہے مقدر کرنا ہے اگر آپ کارکردگی کی بات کرتے ہیں تو آپ بتائیے گا کہ پروونشل اٹانومی جو دی گئی ہے یہ دس سال انیس سو تیہتر میں یہ تیہ ہوا تھا بوٹو صاحب نے اب آ کر ہم نے دی ہے اگر ہم نے پہچان گلگت بلتستان یہ اپنا کے پی کے کی دیئے نام تو ہم نے آ کر دیا ہے اگر ہم نے این ایف سی اوارڈ جو ہے ہم نے آبادی سے اٹھا کر ہم نے جو ہے رکبے اور غیر یعنی غیر ترقی آفتہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو محاصل وفاق سے نکال کے ہم نے صوبوں کو دیئے ہیں تو یہ بھی ہم نے دیئے ہیں پیپلز پارٹی نے دیئے ہیں اور زرداری صاحب کی کارکردگی کو آپ کسی زردار سے کم نہیں کہہ سکتے ہیں یہ جو حسط صاحب نے جو بات کی ہے میں آپ کو امانداری سے کہتا ہوں کہ اگر میری کوئی وش ہے پاکستان میں یا پاکستان میں جس لی میں پولٹکس میں آئے تھا دیکھیں جب میں نے نائنٹین ایٹی ٹو میں برطانیہ میں پولٹکس شروع کی تو جو لوگ کوئی بس ڈرائیور تھا کوئی سکول کا ٹیچر تھا کوئی ورکنگ کلاسز لوگ تھے میڈل کلاسز کے لوگ تھے اور دس پندرہ سال کے بعد اپنی جدوجہد کے نتیجے میں اپنی محنت کے نتیجے میں کوئی ممبر سبائی اسمبلی بن گیا کوئی این اے کا بن گیا کوئی یورپین بن گیا لیکن پاکستان میں بدکسنتی سے جو ہمارے جو کارکن ہیں یہ دریاں اٹھائیں گے یہ نعرے لگائیں گے یہ جیلوں میں جائیں گے اقتدار ان کے مقدر میں نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو الیکٹرال سسٹم ہے وہ کرپٹ ہے بالکل کرپٹ ہے جب تک ہم میری بیمریہ سبیر مجھے ذرا بات کر لیں اب ہمارا ایشو یہ بن گیا ہے کہ صرف چار پرسنٹ الیٹ جو ہے الیکشن میں جس کے پاس پجیرو ہے جس کے پاس ڈیرہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ ہی الیکشن میں پارٹی سپیٹ کرتی ہے اور اس الیکشن سسٹم میں جو میڈل کلاسز کے لوگ ہیں وہ بالکل پولٹک سے نائنٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں آؤٹ ہو گئے ہمیں اپنے الیکشن کو آنین میں ترتیم کرنی ہوگی اگر ہم اپنی پارٹیوں کو انسیچوشن بنا لیں پارٹیوں کو مضبوط بنا لیں تو پھر ہماری الیکٹیبل سے جان چھوٹ سکتی ہے بلکہ یہ ہی چلتا رہا ہے کہ آپ پوری دنیا میں شاید پاکستان میں ہی ہے کہ آپ کو کیر ٹیکر بلانے پڑھتے ہیں جو سیاست دانوں پہ آپ لوگ اعتبار نہیں کرتے پینتالیس ان کے لیے آپ اپنے آپ کے اوپر اعتبار نہیں کرتے اور آپ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں پانچ سال آپ لوگوں پہ اعتبار کریں یہ کیا اپنا عجیب سا بے ہنگم سی بات ہے مجھ سے پوچھا ہے آپ نے جی جی آپ سے پوچھا سب اچھا دیکھیں یہ تو تو ہم نے اس لیے ترمیم کی تھی کیونکہ یہ ہر جو انکمبنٹ جو سٹنگ کامبنٹ ہوتی تھی اس پر اضام لگتا تھا کہ یہ دھاندلی ہو گئی جی ایڈمنسٹریشن ان کی تھی جی حکومت ان کی تھی جی انہوں نے منیپولیٹ کیا ہے انہوں نے جو ہے الیکٹورل پروسس کو جو ہے یہ سبورٹ کر دیا ہے تو ساری کنسنسس کے ساتھ ہم نے یہ ترمیم کی تھی یہ ہم نے تو برنا کون سی حکومت نہیں چاہتی کہ خود الیکشنز کروائے اپنا حکومت کے اندر رہ کر لیکن ہم نے اس کو بھی جو ہے عوامی خواہش یا قومی ایک کنسنسس کر کے ہم نے اس کو بھی تبدیل کر دیا اور ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ چلیں نیوٹرل سیٹ اپ لی جئے گا آپ کی بات ٹھیک ہے دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ ساٹھ دن کے لیے چلے جائیں ساری آپ ہیول ہو جائے سارا کسار اب مجھے بتائیں کہ اسکری صاحب بہت اچھے ہیں پروفیسر صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کیا وہ ساٹھ دن کے اندر سمجھ پائیں گے اس جو گمبیر قسم کا جو حکمرانی یا حکومت چلانا یہ ضرور ہے کہ اتنے اچھے ہیں کہ اپنے بہت قریبی رشتہ داروں کو انہوں نے ایک کیبنٹ پر رکھ لیا اپنی وہ بہت اچھے ہیں یہ بھی پہلی باری ہو رہا ہے وہ تو پھر اب عقربہ پر بھی آپ نے چوئی سرور صاحب کہا اپنے بھائی کو ٹکٹ بلا دی چلیں یہ باتیں تو اب آپ برداشت کریں تھوڑی بہت لیکن وہ باہر کے اب دیکھتے ہیں ساٹھ دن میں وہ کر بھی کیا سکتا ہے سوائے اس کے کہ کسی اپنے بھائی کو جو ہے اصل میں اب وقت آپ پہنچا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور عامی چیف جو ہیں جنرل کمر باجواہ کو چاہیے کہ اپنے اپنے مورچے سے باہر نکلیں اور پاکستان کو دیکھیں اور اس بات کا تائیون کر لیں اور فیصلہ کر لیں کہ ان کو ملک اور اس کی سلامتی چاہیے یا سو کالڈ آئین اور الیکشنز کی کانٹینویشن چاہیے کیا پاکستان اپنے اداروں کے درمیان کسی قسم کی تقرار کا تکراؤ کا متحمل ہو سکتا ہے یہ سوچنا ہے ان دونوں حضرات کو کیونکہ یہی دونوں وہ لوگ ہیں جن کے پاس ریل پاور ہے آدھا دن دو وانز جو ووٹ لے کر آتے ہیں یہی دو لوگ ہیں کیا اب وقت ایسا نہیں آ گیا کہ نواز شریف کے اوپر اس طرح کی پابندی آئیت کریں جساں لہور ہائی کورٹ نے الطاف حسین کے اوپر کی تھی کیونکہ ان کا ہر ایڈریس ہر سکرپٹ جو تھا وہ پاکستان پاکستان کے اداروں کی تصحیق اور پاکستان کو زک پچانے والی یعنی سکیم سے بھرپور ہوتا تھا بھرا ہوتا تھا کیوں نواز شریف کو موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ پریس کانفرنس کے نام پہ پورے ملک سے خطاب کرتا ہے وہ ایک سوال تک نہیں لیتا نہ اس کی بیٹی ایک سوال تک لیتی ہے اور ایک کرپنل آدمی ایک کرپٹ آدمی جو ہے وہ اپنا بیانیہ جو ہے اس کو عوام کے اوپر مسلط کر رہا ہے کیا یہ سمجھا جائے کہ ہمارے عرباب اختیار کمزور پڑ گئے ہیں یا نواز شریف ان کے حصاب پہا بھی ہوتا جا رہا ہے کہ قانون کو ان پریکٹس نہیں کر سکتے کہ وہی جو ہم نے الطاف حسین کے اوپر کیا وہ اس کے اوپر کیوں نہیں ہو سکتا اس سوال کا جواب تو خود یہی دونوں حضرات دے سکتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جو پہلے کہا تھا کہ بہت سے ایسے فیصلے ہیں جیسے علی جانگیرے لیکن ایک آپ کو بتاتا ہوں آسم سلمان کا کہ 29 مئی 2018 کو اے مارشل ریٹائیڈ آسم سلمان کو چیئرمن پی آئیے مقرر کیا گیا اور آسم سلمان کو سابق چیئرمن عرفان علیہی کے استیفے کے بعد نون لیگی حکومت نے کیوں کرپٹ ہیں اور ان کے کیا کیا مسائل ہیں پہلے دو دفعہ ریٹائر ہو چکے اب تیسری باری کیوں ان کو اس طرح کی پوزیشن دی گئی یہ آپ کو آنے والے دنوں میں بتاؤں گا بٹ انٹی تر نیکس ٹائم